اسلام علیکم میٹ کلاس یونٹ اے سورس این ایفیکٹ آف ہیٹ اینرجی ٹاپک ہے آج کا ہمارا ایفیکٹ آف اکسپینشن ان کنٹریکشن آف سالیڈ ان ایبری ڈیلی ایبری ڈیلی لائف یہ ہماری ڈیلی کی جو لائف کے اندر جو اکسپینشن اور کنٹریکشن اے سالیڈ کی کہاں کہاں استعمال کی جاری ہے ہماری ڈیلی لائف میں جو ہوتی ہے سپیشل اٹنشن دی جاری ہے thermal expansion اور contraction solid کے اندر بہت سے پروجیکٹس کی construction کی جاتی ہے دیب ان کو تعمیر کیا جاتا ہے تو solid کی expansion اور contraction کو مدنظف رکھ کر ہی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور harmful effects جو ہے thermal expansion اور contraction solid کے اس کو avoid کرنے کے لئے بھی different products کے اندر بہت سے تکنیکس یا طریقوں کو استعمال کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہے expansion gap ہے ان کنکریٹ روڈس اچھا جی کیا ہر سرم سمر گرمیوں کے اندر جو کنکریٹ کو استعمال کیا جاتا ہے روڈ کو بنانے کے لیے تاکہ وہ ایکسپینڈ ہو جائے اگر تو سپیس نہ دی جائے ایکسپینشن کے لیے تو جو سرفیس ہے وہ کریک ہونا شروع ہو جائے گی اور اس طرح سے ڈیمیج کو آوائیڈ کرنے کے لیے گیپس رکھے جاتے ہیں کچھ میٹرز کے اندر جب کنکریٹ کی روڈز یا فٹ پاس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فگر کے اندر آپ کو نظر آجے گا گیپس یہ گیپس اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ جب ہارٹ سمر ہو زیادہ تیز گرمی ہو تو ایکسپینشن ہو بھی سالڈ کی تو لیکن جو اوپر سے روڈ یا فٹ پاس ہے وہ کریک نہ ہو ٹھیک ہے اچھا جی اب سیکنڈ ہے ریلوے ٹریکس کہ دو سیکشن جو ہیں ریلوے ٹریکس کے وہ ایک دوسرے سے ویلڈ نہیں کیا جاتے اس کے بجائے ان کے اندر گیپس رکھا جاتا ہے اسے ایکسپینشن اور کنٹریکشن ہوتی ہے ریلز کی سمر و ونٹر کے دوران اور اگر گیپس نہ رکھے جائیں تو کیا ہوگا وہ ڈی شیپ ہو جائیں گی ایکسپینشن کی وجہ سے یہ دیکھیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں اور ان ٹیڑی ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ان کے درمیان میں گیپس رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میٹل ہے میٹل اکسپینڈ ہوتا ہے سمر میں اور ونٹر میں کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہوتی ہیں جب ریلز پریکس بنائی جاتے ہیں تو ان کا ڈی شیپ سے دور رکھنے کے لیے ان کے درمیان میں گیپس رکھ دیا جاتا ہے فاصلہ رکھا جاتا ہے اب بریج جو جب بنائی رہتے ہیں تب بھی سیم یہی رول پلے کہہ رہتا ہے کہ جو آئرن کے گریڈز ہوتے ہیں ان کو بریجز میں استعمال کیا جاتا ہے ایک انڈ جو گریڈ کا ہوتا ہے اسے فکس رکھا جاتا ہے جب کے دوسرا انڈ جو ہوتا ہے ریسٹ کرتا ہے رولرز کے اوپر اور جو گیپ ہوتا ہے وہ لیفٹ رکھی جاتی ہے انڈ پر اس طرح سے جو گرائیڈر ہوتے ہیں وہ فارورڈ اور بیکورڈ موف کرتے ہیں ایکسپینشن اور کنٹریکشن کے دوران اگر تو یہاں پر ایکسپینشن کا گیپ نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ ڈیمیج ہو جائے گا یہ ایک فکسٹ اینڈ رکھ دیا اور یہ موویبل اینڈ ہے رولر رکھے گئے ہیں اور ان کے دنمیان میں گیپ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آئیں جی اب ہے جی اوور ہیڈ پاور لائن ان ٹیلی فون وائرز جو اوور ہیڈ ٹیلی فون اور الیکٹرسٹی وائرز ہوتی ہے ان کو انسٹال رکھا جاتا ہے پولز کے اندر ایکسپینڈ ہوتی ہے ہارٹ ویدر کے دوران میں اور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے پولڈ ویدر میں ٹھیک ہے ونٹر میں کیا ہوتی ہے جی کنٹریکٹ سو کر جاتی ہے اور سمر میں ایکسپینڈ ہو جاتی ہے دو پولز کے درمیان میں کچھ اماؤنٹ کچھ اماؤنٹ کے اندر گیپ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ کنٹریکشن اور ایکسپینشن سے محفوظ رہتی ہے کہہ لے کہ ڈھیل دی جاتی ہے انہیں تھوڑی سے ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ کنٹریکٹ بھی ہو سکے اور ایکسپینڈ بھی ہو سکے لاسٹ جو ہے اب ہمارا ہے لارج بینڈز ان پائپ کہ پائپس کے اندر بینڈز کیوں رکھے جاتے ہیں دا پائپس رو بھی چھوڑ اور کور لیکوڑ اور گیس فلو وہ پائپ جہاں سے گرم چیزیں گزرتی ہیں لیکوڑ چیزیں گزرتی ہیں انہیں بینڈ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کریک نہ ہو جو سیدھی چیز ہوگی سٹریٹ پائپ ہوگا اس کی کریکنگ کے چانسز زیادہ ہوگی اس پر اسے بینڈ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی کریکنگ کے چانسز کیاں ہوں کم سے کم ہو سکے تو یہ دیلی لائف میں ایکسپینشن کے سالٹ کی یوزیز ہیں پانچوں کے پانچوں کرنے بہت ایزی ہیں تو کٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو اگر آپ دیلی لائف میں اپزرپ کریں گے تو آپ میرے خیال سے یاد اکنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو یہ ٹاپک آپ نے اچھے سے پرپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے